اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کو ڈیسے صبح سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لحسن آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز سیون سی کا قویسن نمبر تھری تو قویسن نمبر تھری میں ایڈ کر لیتا ہوں کنسٹرک تا فالوین اینگل یوزنگ اپیر آف کمپس ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیمپس کے مدد سے جو ہے انینگل کو کنسٹرر کرنے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ھنگل ہے سکتی ڈیگری ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے کیمپس کی مدد سے ڈراؤ کرنے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا اس کو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہ کہ لائن 피 pad کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لائن آپ کسی بھی ویلیو کی ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں تقریباً سیک سینٹی میٹر کی لائن ڈراؤ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آکے لائن آپ کسی بھی لیند کی آوراو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نام دے دیں بے شک اے بھی ٹھیک ہے تو اب میں گیا کرتا ہوں کیمپس کی مدد سے جو ہے اس کی اوپر سکسی ڈیگری کا اینگل ڈراؤ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے آپ نے آپ یہاں پہ کیمپس کو رکھے ایک سیمی سرکل ڈراؤ کر لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیمپس کو بے شک تھوڑا کلوز کر لیے یہاں پہ ایک سیمی سرکل ڈراؤ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلا کیا ہم کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک سیمی سرکل ڈراؤ کر لیے ٹھیک ہے تو سیمی سرکل کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے ہاف سرکل ٹھیک ہے تو ہاف سرکل یہاں پہ میں نے ڈراؤ کر لیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے آرٹس لگائیں گے تو آپ نے کیمپس کو ہے چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے تو جتنی کیمپس اوپن کر کے آپ نے یہاں پہ سیمی سرکل ڈراؤ کی ہے ٹھیک ہے اتنی ہی کیمپس کو آپ نے اوپن رکھنے اور یہاں پہ آرک لگانی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ آرک لگا لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر کیمپس کو رکھ کے آرک لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس سیمی سرکل کو آپ نے یوں گٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک مارک آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے جس کیا کرنا ہے اس اے پوائنٹ کو اس آر کے ساتھ ملا لینا ہے تمہارے پاس 60 ڈگری کا اینگل ڈراؤ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس پوائنٹ اے کو ملا لیتے ہیں اس قٹ پوائنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے جہاں پہ یہ آرٹس قٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ 60 ڈگری کا اینگل ڈراؤ گیا ٹھیک ہے میں رپیٹ کر لیتا ہوں یہ بہت سمپل ہے سب سے پہلے آپ نے لائن ڈراؤ کرنی ہے اور پھر آپ نے کیمپس کی مدد سے اسے پوائنٹ کے اوپر آپ نے سیمی سرکل دراؤ کیا سیمی سرکل جتنے سائز کے اندر دراؤ کیا ہے اتنی سائز کی کیمپس اوپن کر کے آپ نے یہاں پہ ایک آرک لگانی ہے جہاں پہ یہ کٹ کرے گی اس پوائنٹ کو آپ نے اے سے ملا لینا ہے اور یوں آپ کے پاس بننے والا جو اینگل ہے یہ سکسٹی ڈیگری کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے کیمپس کی مدد سے سکسٹی ڈیگری کا اینگل ڈاو کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے تو اب چلتے ہیں قسطن بی کی طرف اور قسطن بی میں ہم نے ڈاو کرنا ہے نائنٹی ڈیگری کا اینگل ٹھیک ہے اور بھی دا ہیلپ آف کیمپس آپ نے پروٹیکٹر کا استعمال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو سکیل کے ذریعے ہم یہاں پہ نائنٹی کے اینگل بھی ڈاو کر دیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے ایک لائن ڈاو کر لینے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں سکس سنٹی میٹر کی ہی لائن ڈاو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے جتنی بھی آپ لیند کی لائن جو ہے وہ ڈاو کرنا چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لائن ڈاو کرنے کے بعد آپ اس کو نام دینے اے بی ٹھیک ہے اور نام دینے کے بعد پھر آپ نے سیم وہی کام کرنا ہے اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے ایک سمی سرکل دzechل کرنے چھیک ہے اینگل ای کی اوپر میں ایک س همی سرکل جا اور کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس جو ہے وہ سیم سرکل یوں اچھ ایک کچھ جو ٹھیک ہے تو اس طرح سے سب سے پہلا کام آپ نے سیم سرکل جم سرکل کر لکھ تک ہے تو یوں ہم سرکل دراؤ کرنے کے بعد پھر آپ نے وہی کام کرنے کے بعد ایک چینج اوپ جیک نے کرنا اسی سائز کی جو ہے آپ نے آرس لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ رکھ کے سب سے پہلی آرک لگائیں گے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اب اس فرسٹ آرک جہاں پہ یہ کٹ کریے اس پوائنٹ پہ کیمپس کو رکھ کے مزید ایک اور آرک ہم لگائیں گے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں بتا تھا جو فرسٹ آرک ہے یہ ہماری ہوتی ہے سکسٹی اور یہ جو سیکنڈ آرک ہے یہ اب ہو جائے گی ونڈرنٹی میں ریپیٹ کر لیتا ہوں یہ فرسٹ آرک جو ہمارے پاس سکسٹی تھی اور پھر جو سیکنڈ آرک ہوگی یہ ہمارے پاس آ جائے گی ونڈرنٹی کی ٹھیک ہے تو اب ہم نے ونڈرنٹی تو ڈراؤ نہیں کرنا وہ نیکسٹ کسٹن میں ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے نائنٹی ڈگری کا ڈراؤ کرنا ہے تو یاد رکھئے گا کہ سکسٹی اور ونڈرنٹی ان دونوں کے میڈ میں ہوتا ہے ہمارے پاس نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ایک دفعہ ہم سکسٹی کے اوپر یہاں پہ اس فرسٹ آرک کے اوپر رکھ کے یہاں پہ ایک آرک لگائیں گے اور پھر ہم ونڈرنٹی جو ہے یہاں پہ آپ نے کیمپس کو رکھنا ہے اور پھر اس آرک کو کٹ ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے سیمی سرکل ڈراؤ کرنا ہے سیمی سرکل کے بعد آپ نے یہاں پہ رکھ کے ایک آرک لگائیں پھر یہاں پہ دوسری آرک لگائیں جب دو آرک لگا لیں اس کے بعد آپ نے ان دونوں آرک کے سینٹر میں یہاں پہ اینگل ڈراؤ کرنے ٹھیک ہے تو اب یہ سینٹر میں یہاں پہ ان کے نائنٹی ڈگری آتا ہے یہ کیسے ڈراؤ کریں گے آپ سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ رکھ کے آرک لگا لیں اور پھر اس پوائنٹ پہ رکھ کے آرک لگا لیں ٹھیک ہے تو یوں آرک لگانے سے یہ کٹ کریں گے اس پوائنٹ کو آپ نے اے سے ملا لینا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 90 ڈگری کا اینگل ہے with the help of campus آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میں مارک کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس 90 ڈگری کا اینگل آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے ڈراغ کرنا ہے with the help of campus ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے semi circle ڈراغ کرنا ہے semi circle ڈراغ کرنے کے بعد پہلے یہاں پہ آپ نے آرک لگانی ہے پھر یہاں پہ رکھی آرک لگانی ہے آرک لگانے کے بعد پھر آپ نے ان دونوں آرک کا میڈ پوائنٹ نکال لینا ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ کٹ کریں پھر یہاں پہ کٹ کریں یہ جو پوائنٹ بنے گا یہ 90 ڈگری کا ہوگا ٹھیک ہے 60 اور 120 کے میڈ میں آتا ہے ہمارے پاس 90 تو اس طرح سے ہم 90 ڈگری کا اینگل ڈاغ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے کرنا ہے تو دیکھیں نائنٹی جو ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ہمارے پاس آنگل ہیں یہ نائنٹی ڈگری ہے اب نائنٹی ڈگری کا ہاف جو ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس 45 ڈگری تو بلکل ہم نے سیم یہی نائنٹی ڈگری کا اینگل ڈاغ کرنے اور پھر اس کو دو عصوں میں تقسیم کر دینا بائی سیٹ کرنے جیسے ہم نے پریویس قیسٹن کیا تھا تو یہاں پہ میں سب سے پہلے سیم یہی کام کرتا ہوں نائنٹی ڈگری کا اینگل ڈاغ کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کا ہاف کر لیں گے تو ہمارے پاس اس نائنٹی کی بلکل سینٹر میں 45 ڈگری کا اینگل بھی آ جائے ٹھیک ہے تو ڈاغ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نائنٹی ڈگری کا اینگل ڈاغ کرتا ہوں تو ہم سب سے پہلے لائن لگا لیتے ہیں سکس سینٹی میٹر کی ٹھیک ہے تو پھر اس کے اوپر ہم ڈاغ کرتے ہیں نائنٹی ڈگری کا اینگل ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سمی سرکل ڈاغ کرنے ٹھیک ہے تو سمی سرکل ڈاغ کرنے کے بعد آپ نے اس پائنٹ کے اوپر کیمپس کو رکھ کے آرک لگانی ہے اور پھر اس پائنٹ پہ رکھ کے آپ نے سیکنڈ آرک لگانی ہے اور پھر آپ نے انہی دو پائنٹ کے میڈ میں آرک لگانی ہے ٹھیک ہے ایک یہاں پہ آجے گی اور پھر ایک ہمارے پاس آرک آجے گی یہاں پہ آجے گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے کٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ نائنٹی ڈگری کا اینگل ڈاغ کر دینا ٹھیک ہے تو یہ آجے گا ہمارے پاس نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے بلکل سیم ہمارے پریویس کچھن کی طرح ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے نائنٹی کو کٹ کرنا ہے ہے تو نائنٹی کے سنٹر میں آ جگہ ہمارے پاس فورٹی فائی ٹھیک ہے یہ ہم نے صرف ابھی نائنٹی کا ڈراؤ کی ہے اب ہم کیمپس کو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کیمپس کو بھی شک اوپن کر لیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ رکھے ایک آرک لگا رہی ہے اور پھر آپ نے یہ نائنٹی ڈیگری کا جو اینگل ہے یہاں پہ رکھے آپ نے اسی آرک کو کٹ کرنے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ کٹ کریں گے تو آپ کے پاس پوائنٹ آ دیکھیں ایکچل میں میں نے کیا کیا یہ زیرو ورڑی لائن جو ہے ٹھیک ہے اس سے ایک آرک لگائی اور پھر جو نائنٹی ورڑی لائن ہے اس سے ہرک لگائی ہوگا کیا کہ زیرو اور نائنٹی کے میڈ میں یہ دونوں آرکس کٹ کریں گی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے نائنٹی کو ہاف کر دیا ہے ٹھیک ہے بائی سیٹ کر دیا ہے تو اب ہم نائنٹی کو بائی سیٹ کریں تو ہمارے پاس بننے والا اینگل جو ہے یہ ہمارے پاس 45 لیگری آتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں نے یہ لائن ڈاک کی یہ جو لائن ہے یہ 90 کے اینگل کو بائی سیٹ کریے یہاں پہ بھی 45 بن جائے گا یہاں پہ بھی 45 بن جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہم نے 45 یہاں پہ چاہیے ٹھیک ہے تو یہ 45 کیسے آئے گا 90 کو میں حاف کر دوں ٹھیک ہے پہلے 90 ڈاک کریں اور پھر آپ یہاں سے رکھ کے ایک آرہ لگائیں پھر آپ نائن ڈی کے اوپر رکھ کے ایک آرہ لگائیں تو آپ نے نائن ڈی اور زیرو کو ہاف کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس 45 ڈیگری کا اینگل بن جائے گا ٹھیک ہے اوکے تو یہ تھا ہمارا پارٹ سی جس میں ہم نے 45 ڈیگری کا اینگل ڈاک کرنا ٹھیک ہے تو یہ اب ہمارے پاس آنے والا 45 ڈیگری اینگل ہوگا ٹھیک ہے پہلے نائن ڈی کا ڈاک کریں نائن ڈی کو ہاف کر دیں تو ہمارے پاس 45 کا اینگل بن جائے گا ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں نیسٹ قیچن کی طرح اوکے تو چلتے ہیں نیسٹ قیچن قیچن ہے فور کی طرح تو قیچن میں فور میں بھی ہم نے اینگل ڈاک کرنا ٹھیک ہے اب ہم نے 75 ڈیگری کا اینگل ڈاک کرنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ایک لائن ڈاک کر لیں گے ٹھیک ہے لائن ڈاک کرنے کے بعد پھر ڈاک کرنے کے بعد یہined پر ڈاک ٹھیک ہے اور پھر آپ نے سیکنڈ آرک لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دو آرکس ٹھیک ہے تو اب آرکس لگانے کے بعد اب ہم سب سے پہلے نائنٹی ڈگری کا اینگل ڈاؤ کرتے ہیں دیکھیں نائنٹی ڈگری یہاں پہ یہ سکسٹی اور ونڈنٹی کے بیڈ میں ہوگا ٹھیک ہے نائنٹی ڈگری تو یہاں پہ میں ایک آرک لگاتا ہوں اور پھر ہم اس پوائنٹ پہ رکھ کے ایک آرک لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس آجے گا نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے اس کی بیکٹس ہم پریویس کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگے نائنٹی ڈگری آنٹی ڈگری کا اینگل بنانے کے بار اب ہم نے سیمٹی فائیو ڈگری کیا ٹھیک ہے اب سیمٹی فائیو کیسے آئے گا دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس پوائنٹ جہاں پہ ہم نے سکسٹی ڈگری کا اینگل دو کیا تھا ٹھیک ہے یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پہ 60 اور 90 سے کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے ایک دفعہ 60 کے اوپر رکھ کے ایک آرکھ لگائیں گے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ ہم پھر 90 کے اوپر رکھ کے آرکھ لگائیں گے تو یوں 90 اور 60 کے بالکل میڈ میں آتا ہے ہمارے پاس 75 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو اینگل بنے گا وہ یوں بنے گا یاد رکھے گا کہ 60 اور 90 60 اور 90 کے میڈ میں آتا ہے ہمارے پاس سیمٹی فائف کا اینگل ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے سیمٹی فائف ڈیگری کا اینگل جو ہے یہ ڈاک کرنا ہے اوکے اب چلتے ہیں نیکس کرسن کی طرح چلتے ہیں نیکس کرسن نیکس کرسن میں ہم نے ون زیرو فائف ڈیگری کا اینگل ڈاک کرنا ہے اب دیکھیں جیسے اس کرسن میں ہم نے ڈاک کیا سیمٹی فائف بلکل یہاں پہ بھی ایسے کرنا ہے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ ہم نے ون zero five اینگل ڈاک کرنا ہے تو پہلے میں 90 ڈگری کیا اینگل بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ڈاک کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 90 ڈگری کو انگل بھی چاہیے ہوئے تھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پہ ایک لائنڈڈاک کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیمٹی کام کروں گا ان کو سب سے پہلے تو نام دے دیا اب آپ پوائنٹ اے کے اوپر ایک سمی سرکل ڈراؤ کر لیں ٹھیک ہے تو سمی سرکل ڈراؤ کرنے کے بعد آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر سب سے پہلے اور لگانے پھر سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر آپ نے اور لگانے کے بعد آپ نے انہی کو کٹ کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آرک لگائی پھر اس پوائنٹ کے اوپر رکھے ہم نے آرک لگائی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو اے سے ملائیں گے یہ نائنٹی کا انگل بانجے گا اس کی فیکٹرز ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے نائنٹی کا انگل بنانے کے بعد اب آپ کو چاہیے ون زیرو فائف کا انگل تو یاد رکھے گا کہ یہ جو آرک ہوتی ہے یہ سکسٹی ڈیگری کی ہوتی ہے یہ جو آرک ہے یہ ون ٹنٹی ڈیگری کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب نائنٹی اور ون ٹنٹی کے میڈ میں آتا ہے ہمارے پاس ون زیرو فائف ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ان دو پوائنٹ کے اوپر کیمپس کو رکھے یہاں سے کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو پہلے میں یہاں پہ رکھے کٹ کرتا ہوں تو یہ آجے گا پھر ادھر رکھے میں کٹ کرتا ہوں تو یہ آجے گا ہوگا کیا کہ یہاں پہ یہ نائنٹی اور ون ٹنٹی جو ہے ان دونوں کے میڈ میں ایک پوائنٹ آ لے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ کٹ کرنے والی آرک کے ساتھ ملا آ لے تو یہ ہمارے پاس جو لائن آئے گی یہ ہمارے پاس ون زیرو فائف ڈیگری کی آ لے گی ٹھیک ہے یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک جو اینگل ہے ہمارے پاس کتنا ہے ون زیرو فائف ایک بات یاد رکھئے گا تک جو ہے یہ نائنٹی اور ون ورن ٹنی یہ دو پوائنٹس یہ نائنٹی کا پوائنٹ ہے یہ وند ورن ٹنٹی کھوتی ہے یہ وند ورن ٹن ہے ٹھیک ہے اب نائنٹی اور وان ٹنڈ کے بڑ میں ہم نے دو کرنا تھا تو ایک دفعہ ہم نے یہاں پہ رکھ کے کٹ کیا ایک دفعہ ہم نے پھر 120 کو رکھ کے کٹ کیا اور 90 اور 120 کے میڈ میں آتا ہے ہمارے پر 105 تو اس طرح سے ہم نے 105 کا انگل ڈاؤ کرنا چلتے ہیں نیکس قیسن میں ہم نے 120 ڈگری کا انگل بنانا ہے یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ ایک لائن ڈاؤ کر لیں ٹھیک ہے لائن ڈاؤ کرنے کے بعد آپ نے سیم سیمی سرکل ڈاؤ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے پیویس کسچن میں ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے ایک سیمی سرکل ڈاؤ کر لیں ٹھیک ہے اس کو آپ نام دے دیں ای بھی ٹھیک ہے سیمی سرکل ڈاؤ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پوائنٹ آ جگا یہاں پہ رکھے ایک آرک لگائیں پھر فرسٹ آرک کے اوپر رکھے آپ سیکنڈ آرک لگائیں آرک لگانے کے بعد ہمارے پاس controllers کی ملا لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں بھی بننے والا یہی انگل ہے یہ مارے پاس آجائے گا وان ٹرینٹی گرے فرمیں ایک ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نام دیکھے کرنے ہم نے عرمڈ دیگری کا عجل کرا ہے یہ بہت سیمبال تھا ایک آرک لگائیں گے تو یہ سکسٹی ہو جائے گا سیکنڈ لگائیں گے تو ہمارے پاس ہواں درنٹی ہو جائے گا اس طرح سے ہمم کیمپس کی مدد سے وانٹرینٹری دیگری کا ایگل بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو اس طرح سے سٹوینٹ ہم نے کوسٹن نمبر تھری کو سول کرنا تھا ٹھیک ہے اوکے تو یہ طرح سٹوینٹ آج کا ہمارا کوسٹن امید ہے آپ کو تمام کوسٹن سمجھ دا آگئے ہوں گے تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو بنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ